سولہ سال بڑے ایکٹر تھلائیوی میں کنگنا کے ہیرو جوہی اور منیشہ کے ساتھ کر چکی ہے کام کنگنا رنوت کی فلم تھلائیوی کا ٹریلر ہال ہی میں ریلیس کیا گیا فلم میں کنگنا رنوت تمیل نادو کی پور مکہ منتری جلالیتا کی کردار میں نظر آ رہی ہے لیکن فلم میں جلالیتا کے علاوہ ایکٹر اور تمیل نادو کی پور مکہ منتری رہی اے ایم جی رام چندرن کا کردار بھی نظر آ رہا ہے اس کردار کو ایکٹر اروند سوامی نے نبھایا ہے تھلائیوی میں ایم جی آر کے ویش میں اروند کو پہچان پانا تھوڑا مشکل ہے آپ کو جان کر یہ بات حیرانی ہوگی کہ اروند کی یہ پہلی ہندی فلم نہیں ہے اس نے پہلے بھی اروند جوہی چاولہ منیشہ کوئی رالا اور مدھو کے ساتھ فلموں میں کام کر چکے ہیں اروند کا جن 18 جون 1970 کو ہوا تھا انہیں ڈاکٹر بننے کی چاہت تھی پھر قسمت نے کھیل ایسا کھیلا کہ وہ انڈسٹری میں آ پہنچے ایک کمرشل ایڈوٹائزمنٹ میں منی رتنم کی نظر ان پر پڑی منی رتنم نے انہیں بلائیا اور یہی سے اروند کی لائف پوری طرح سے بدل گئی اب 16 سال چھوٹی کنگنہ رنوت کے ساتھ وہ تھلائیوی میں دمدار کردار میں آپ کو نظر آئیں گے اروند سوامی تامل تیلگو اور ملیالم فلموں کے سٹار ہے ہندی سینیما میں بھی وہ فانس کو کافی زیادہ اپنی اور ایٹریکٹ کر چکے ہیں فانس بھی اروند سوامی کو کافی زیادہ پیار کرتے ہیں اور سن انیس سو کارنوے میں منی رتنم کی فلم تھل پتھی میں آروند کی ایکٹنگ جگت میں قدم رکھا تھا اس کے بعد سن انیس سو بیاسی میں وہ ایکٹرس مدوک کی ساتھ فلم روزہ میں نظر آئے تھے نیشنل ایوارڈ جیت چکی فلم روزہ نے آروند کے کریئر کو بدل دیا تھا فلم تامل کی ریلیس ہوئی تھی لیکن اس کی ہندی ڈبنگ بھی سینیما پریمیوں کے بیچ کافی زیادہ سکسیسفل رہی فلم کے گانے آج بھی میوزک لیورز کو کافی زیادہ پسند ہے روزہ کے لیے اروند کو فلم فیئر بیسٹ ایکٹر کیٹگری کے لیے نومینیٹ کیا جا چکا ہے روزہ میں مدو اور اروند کی رومنٹر کیمیسٹری سبھی کو کافی پسند آئی تھی انتیس سال بعد دونوں ایکٹرس ایک بار پھر سے تھلائیوی میں سکرین شیح کرتے نظر آئیں گے مدو فلم میں ایم جی آر کے تیسری پتنی وی این جان کی رام چندرن کی بھومیکہ میں ہے حلائیوی کیا ٹریلر میں ان کا لک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روزہ میں اروند اور مدو کی کاسٹنگ کو لے کر کئی ساری دلچسپ باتیں بھی سامنے آئے تھی فلم کے لیے نہ اروند اور نہ مدو منی رتنم کے پہلی پسند تھے جب راجیب مینن نے فلم کرنے سے منع کر دیا تھا تب آروند کو سائن کیا گیا تھا وہیں مدو سے پہلے یہ فلم ایشوار آرائے کو آفر کی گئی تھی جس سے ایکٹرس نے تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا تھا اس فلم نے پین انڈیا آروند کو پہچا اندلوائی تھی نیکس نا لائف سراشنے کی ریپ آؤٹ